السلام علیکم پیار حضور والسلام میں سوال یہ تھا کہ علمیہ کو سب کچھ پتہ کہ کیا ہو گیا کیا ہونا کیا ہو رہا تو جب شیطان بنا تھا تو علمیہ کو پتہ تھا کیا شیطان نے بننا ہے تو انہیں پہلے سے کیوں نہیں رکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا شیطان ہے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا نا تو انسان تعالیٰ نے انسان کو عقل دی اور فری بیل دی ٹھیک ہے کہ یہ عقل استعمال کرو اور تمہیں میں بتاتا ہوں دو چیزیں ہیں اور کسی جانور کو عقل نہیں دی ٹھیک ہے اس کا جو کام ہے وہی کام ہے ٹھیک ہے تو انسان کو جب عقل دی تو کہا کہ یہ اچھی بات ہے تم عقل سے سوچو اور دیکھو اور غور کرو کہ اچھی بات ہے یہ بری بات ہے تو تم اگر اچھی بات کرو گے جسنا پہلے میں نے بتایا اس کا مطلب ہے کہ تم میری بات مان رہے ہو اور اچھے کام کر رہے ہو اس کا تمہیں ریوارڈ ملے گا اور یہ بری بات ہے یہ شیطان تمہیں بتاتا ہی باتیں شیطان بھی کوئی فیزیکل باڈی تو نہیں جگتا ہے انسان رمایت تمہارا شیطان تمہارے خون میں دوڑ رہا ہے تمہارے اندر سے ہی شیطان نکلتا ہے جب تمہیں غلط باتوں کی طرف کہتا ہے نا تو وہ شیطان ہی ہوتا ہے ٹھیک تو جب وہ تمہیں بری باتوں کی طرف لے کے باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالی نے چوئس دے دیا اور تمہیں ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ریوارڈ ملے گا اچھا کام کرو گے اچھا ریوارڈ ہوگا برے کام کرو گے سزا ملے گی تو یہ تمہیں انسان کو پیدا ہی اس طرح کیا اللہ تعالی نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا کوئی یہ چیز نہیں تھی کہ شیطان کو اللہ تعالی چاہتا تو صرف ایک ہی کام کر سکتا ہے پھر تمہیں ایک ہی طرح کے لوگ ہوتے سارے ٹھیک ہے پھر تمہارا ریوارڈ بھی نہ ہوتا جیسے نہ گدے کا ریوارڈ نہیں ہے گھوڑے کا ریوارڈ نہیں ہے ٹھیک